بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسپورٹ آکومنٹیشن چینلز آکمال ویورس کو کشان دے ویورس آج ہم آپ کو بتائیں کہ کیا ہم آپ روڈ سے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں یعنی ہم یہاں بیٹھے ہوں اور ایکسپورٹ کسی اور کنٹری سے کریں ایکسپورٹ میری ایک ویڈیو کو اپلوڈ کی دی سیلز اور کرچیس کنٹیکٹ پر اس پر کسی بھائی کی کمینٹس آئے ہیں تو ان کے لئے یونیک سی چیز تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ اریجن رشیان ہے یا یو اے تو میں نے کہا ہے نئے دوستوں سے یہ نالج بھی شیئر کر دیتے ہیں کہ آپ اہمی بیٹھ کے کسی بھی جگہ سے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں آپ پاکستان میں اینجوستان میں بیٹھ کے بھی رشیہ سے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں جیسے وہ جو میری ویڈیو تھی اس پی ایس سے جن پر تیز ایلیمنٹ کی اس میں بھی جو سپلائر ہے وہ یو اے کی رجیشٹ کمپنی میں اور وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے رشیہ سے رشیہ سے سیلپر پرچیس کر رہا ہے اور چائنہ میں وہ بیج رہا ہے ٹھیک ہے اس میں پوشیجور ہی ہوتا ہے کہ بائر کی کمٹی میں یو اے میں واقعی زون میں وہاں کمپنی رجیشٹ کروائی جاتی ہے سنگا پرگنگ ہوتی ہے ماریشیس میں سیچیلیس میں بریٹیش ویرجین آئیز لینڈ میں بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہاں کمپنی رجیشٹ کرنے کے بعد کمپنی رجیشٹ کرنے کے بھی ہوتا ہے کہ وہاں کسی لا فن کو پہلے ہائی کرنا پڑتا ہے تو پھر وہاں کمپنی رجیشٹ کروائی جاتی ہے وہاں پر بینک اکاؤنٹ اوپن ہوتا ہے ایسا اب یہ ضروری نہیں کہ بینک اکاؤنٹ بھی آپ کو اسی کمپنی میں ہو آپ نے بریٹیش ویرجین آئیز لینڈ میں بھی کمپنی رسٹر کرائی ہے اس کا فاؤنڈ آپ کہیں بھی اکاؤنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ یہ کمپنی جو کرائے گی یہ افشور کمپنی کرائے گی یہ کمپنی ہوتی لیگل ہے الڈیگل اس پر بھی یہ ہوتا ہے کہ جو منی آپ وہاں لے کے جا رہے ہیں وہ منی لانڈک سے نہ دیکھیں گے آپ نے بھائر سے اپنے کیا ہے تو آپ افشور کمپنی کھولنے کو اس کو فرابل نہیں ہے لیکن اگر آپ منی لانڈرنگ کی گئی ہے تو پھر یہ الڈیگل ہو جاتی ہے یہ غلط چیز ہے ٹھیک ہے تو دون سے لوگ ہیں وہ انہیں افشور کمپنی کرائی ہوئے ہیں لیگل کی کیسے کام کر رہے ہیں تو یہ کمپنی جو ہے جس کا میں نے ایس پی اے دفاعی طاقتہ یو اے کی ریسورٹ کمپنی ہے اور رشیا سے اس نے ایکسپورٹ کر دیا ہے اس میں پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ اپنا ایک سپلائر دولنا پر کہہ رشیا سے ایک نام سے کہیں سے بھی جہاں سے بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنا سپلائر آپ نے دھولنا ہے جس سے آپ نے پروڈکٹ پرچیز کرنی ہے پھر آپ نے ورلڈ بائیڈ اس کا بائیر بھی ڈھول رہا ہے ٹھیک ہے آپ کو بائیر ملیا بائیر آپ کو ایل سی پہ کام کریں آپ بائیر سے ایل سی پہ کام کریں ٹھیک ہے یا ٹی ٹی پہ کریں جیسے بھی کریں جہاں سے آپ پرچیز کر رہے ہیں وہاں وہ ٹی ٹی پہ ہی کام کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹی ٹی میں جو ٹریڈر ہوتا ہے اس سے کچھ بسکونڈ نہیں جاتا ہے تو اس طرح وہ اچھے بیسیار نہیں کر لیتا ہے تو اس کا پروسیجر ہی ہوتا ہے کہ جیسے رشیا سے یہ پرچیزن کی گئی ہے تو اس نے ٹی ٹی پیمنٹ کی وہاں بائیرشیا پارٹی کو انہوں نے وہاں سے شپمنٹ بھی دی آپ کے پاس ایل سی آئی چائنہ سے آپ کو اپنی بینک میں آئی ٹھیک ہے آپ کو بینک آپ نے آپ کو ژ رسی بینک میں ٹھیک ہے آپ چاہے اندستان میں بیٹھیں ہیں اب آپ کیسا میں بے ٹھیک ہے آپ نے اس پر ڈراغ بنایا ڈراغ بنایا آپ نے اس کو بھی گوا دیا آپ کا رشیہ میں اس نے اس نے بی ال آبے بنانے کے بار اس کے دراغ آپ کو بھیجی ہے پروت سے کیا بروف کر دیا ٹھیک ہے پیمنٹ آپ کی 30% اپنے ایڈوانس کی ہوئی تھی 70 آپ نے بعد میں پیمنٹ کر دی جب آپ کو بی ایس کی کافی میری اوریجن بی ایس کی کافی مکتی ہے اس کے بعد اوپی میں بل افریڈنگ اس نے آپ کو بڑوا دیا آپ کی ایڈریس پہ آپ نے باقی ڈاکومنٹس تیار کیے اور بل افریڈنگ ملنے کے بعد یہ ڈاکومنٹس سارے آپ نے اپنے بینک میں یو ایس میں آپ کا بینک ہے آپ نے وہاں بڑوا دیئے آپ کی بینک نے ایڈاکومنٹ چیک کرنے کے بعد باعث بھی بینک کو چائنے میں دیجئے اور چائنے کی بینک نے آپ کو پیمنٹ کر دی اور شیپمنٹ ریشیا سے چلی اور چائنے میں پہنچ دی ٹھیک ہے یہ اس کا پوچیجر ہوتا ہے اور یہ ساتھ بتاؤں کہ پاکستان انگلہ دیش ویتنام وغیرہ میں اس طرح نہیں ہوتا پاکستان میں بھی ہوتا گناہ میرا خیال ہے کہ دنگلہ دیش وی enseñ kleinen میں بھی نہیں ہوتاай ویتنام میں بھی نہیں ہوتا really کیا نہیں ہوتا بھئی؟ آپ پوچھین میرے رگوست کیا نہیں ہوتا اس میں یہ ہے کہ جو ایکسپوٹر ہوتا ہے وہ اسی کنٹری جو پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا پاکستان میں ایکسپوٹ کرنے کے لttے پاکستان میں ہی ریجسٹر کنٹری مولی Radio اسی طرح ہی دلستان اور دنگردیش اور بیتنام وغیر میں شاید بھی رہی رہے ہیں ٹھیک ہے یہ تھرڈ ورڈ کمیوری جو کنٹریز ہیں انہوں نے کچھ سینکشنس لگائی ہوتی ہیں فارن ایکسچینڈ کے اوپر تو اس وجہ سے وہاں سے ایکسپورٹ کرنے کے لیے اسی کنٹری کمیوری ریجسرڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ تھوڑی سی انکرمیشن تھی میرے دوست تھوڑی سی اس میں شاید کمشورز تھے کہ یہ کیسے ہو جائے تو میں نے کہا کہ دوستوں سے شیئر کر دیتے ہیں اس کے علاوہ جو کسٹن آپ کے مائنڈ میں آپ دور پوچھیں ویڈیو اچھے لگی تو لائک ویڈ کیا کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں اپنے نالک شیئر کریں دوستوں سے اس سے آپ کو نالک بڑے گا ملٹیپلائی ہوگا ٹھیک ہے ملتے ہیں اپنے نیکس ٹوگل میں کسی اور پاکے بھی ساتھ اپنے دور سا خیال لکے گا اللہ حافظ